السلام علیکم ویلکم بیک ٹو میر چینل کیسے ہیں جی آپ سب لوگ؟ امید کہتی ہوں کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے اپنے گھر میں خوش ہوں گے آباد ہوں گے میں بھی الحمدللہ بلکل ٹھیک ہوں اور آج آپ کے لئے زبردستی ریسے بھی لے کر آئی ہوں تو آج ہم بنایں گے ٹھیکن ریشہ کباب تو اس میں چکے برڈ کرمز یوز ہوں گے تو برڈ کرمز ہم گھر پر بنایں گے تو بس سمپل ہی ہم نے چار سلائسز لے رہنے ہیں برڈ کے اور اس کو سمپل ٹوسٹ کر لینا ہے جب اچھے سا یہ کورکورے ہو جائیں گے تو ان کو تھنڈا کرنا ہے اور گرینٹ کر دینا ہے اور اس طرح سے چھٹکی بچاتے ہوئے ہوم میڈ برڈ کرمز جو ہیں وہ برڈی ہو جائیں گے اب یہاں پر جی یہ دیکھ لیتے ہیں کہ اور کن کن چیزوں کی ضرورت ہے چکن ریشہ کباب بنارے کے لئے تو یہاں پر ہم نے آلو لے لیے ہیں ایک کلو بوائل کر لیے ہیں تھنڈے کر لیے ہیں اور سپائسز ہم نے یہاں پر اسیمبل کر کے رکھ لیے ہیں ابھی میں وہ ساری چیزیں آپ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں تو یہاں پر ہم نے آدھا کلو بونلیس چکن لے لیا ہے اور اس کو ڈالا ہے ایک سے دو ٹیبل سپون گی میں اور جیسے ہی ان کا کلر چینج ہوگا ہم نے اس میں سپائسز ایڈ کرنے نمک سرک میرچ کالی میرچ ہلدی دھنیا پاورڈر اس میں جائے گا نمک اور دھنیا پاورڈر ایک ایک ٹی سپون جائے گا اور سرک میرچ کالی میرچ جائے گی ہاف اف ٹی سپون اور جو ہلدی ہے وہ کوارٹر ٹی سپون جائے گی اس میں یعنی ون فور ٹی سپون اس میں ہلدی جائے گی اور ساتھ ہم نے دو ٹی سپون اس میں ادھرک اور لسن کا پیسٹ شامل کر دیا تھا اور اس میں کورٹر کا پانی ایڈ کر کے اس کو گرائنڈ کیا تھا درک اور لسن کا پیسٹ بھی اس میں گیا ہے اور ساتھ ہی ساتھ جی یہ سارے سپائسز گئے ہیں اور اس ٹکر کو ہم نے تب تک پکانا ہے جب تک کہ اس کا پانی پرائی نہ ہو جائے اور چکن جو ہے وہ اچھے درکے سے سوفٹ نہ ہو جائے اور اب ساتھ ہی ساتھ ہم تیاری کر لیتے ہیں مکس بیجیٹیبر رائس بنانے کی مکس بیجیٹیبر رائس ونٹرز میں بہت زیادہ بنتے ہیں اور بہت زکا تو ایسا لگتا ہے کہ اسے اکتا جائیں گے لیکن ہم بلکل بھی اسے اکتاتے نہیں ہیں کیونکہ ہم اس میں ایک سیکرٹ انگریڈینٹ ایڈ کرتے ہیں جس سے یہ بہت زیادہ مزے کے بنتے ہیں اور ہر دفعہ ایک ہی ٹیسٹ ہوتا ہے ذرا بھی اس میں ڈفرنس نہیں ہوتا تو وہ کیا ایڈ کرتے ہیں ہم تو اگر جانا جاتے ہیں تو لاسٹ تک ویڈیو دیکھیں تاکہ ہم آپ کو بتا سکیں کہ وہ سیکرٹ انگریڈینٹ کونسا ہے تو یہاں پر جی ہم نے سب سے پہلے مکس بیجیریبر رائس پنانے کے لیے تین پاؤ ہم نے چاوہ لے لیے ہیں اور ساتھ ساتھ دو سے دین عدد اس میں پیاس آئٹ کیے ہیں اور جیسے ہی ان کا گولڈن پراؤن کلر آیا ہے تو ہم نے اس میں ڈال دیا ہے ادھرکو لسن کا پیسٹ ایک ایک ٹیبل سپون ہم نے ادھرکو لسن کا پیسٹ آئٹ کیا ہے اور ساتھ ہی ساتھ اس میں سپائسز گئے ہیں نمک، ہلتی، زیرہ اور کٹی سرک اس میں چلی گئی ہے ساتھ ہی تھوڑا سا پانی آئٹ کر دیں گے اور اس مسالے کو چہترکے سے بون لیں گے جب یہ مسالہ چہترکے سے بون جائے گا تو اس میں پانی آئٹ کریں گے تین کب ہم نے رائس لیے تھے تو اس حساب سے ہم اس میں پانچ کب پانی آئٹ کریں گے ساتھ ہی ساتھ یہ ساری سبزیاں اس میں چلی جائیں گی یہ تینوں سبزیاں ایک ایک پاؤ ہے آلو، گاجر اور مطر یہ تینوں چیزیں اس میں چلی جائیں گی یہ ہے ہمارا سیکرٹ انگریڈینٹ یعنی اس میں چکن گیوبز رہیں گی اور ہر دفعہ تو ہم اس میں چکن آئٹیں ہی کرتے لیکن چکن کا ذائقہ اگر چاولوں میں ہو تو وہ ہر دفعہ بہت مزے کے لگتے ہیں آپ کو یہ انگریڈینٹ اچھا لگے گا اور آپ اس کو ٹرائے بھی ضرور کریں گے اور ہمارے ساتھ اپنا فیڈ بیک بھی ضرور شیئر کریں گے تو اب یہاں پر جی سبزیوں کو سوفٹ ہونے کے لیے ڈام کر رکھتے ہیں تاکہ یہ سوفٹ ہوتی رہیں اور اب آ جاتے ہیں جی چکن ریشا کباب کی طرف دوبارہ سے تو یہاں پر جیسے ہی چکن سوفٹ ہوئی تھی ہم نے اس کو ٹھنڈا کیا اور اس کے ریشے بنا لیے اور یہاں پر اب ایک کلو بوائلڈ آلو اس میں چلے گئے ہیں اور ایک ادت اس میں پیاس جائے گی میڈیم سائز کی اور ساتھ ہی ساتھ اس میں ہری مرچے جائیں گی دو ادت اور ہر ادنیا جائے گا اس میں تین ٹیبل سپون پودینہ اس میں جائے گا دو ٹیبل سپون اور ساتھ ہی ساتھ لیمن جوس بھی اس میں چلا جائے گا ایک یا دو لیمن کا جوس جو ہے آپ اس میں سوگیز کرتے اور پودینہ اس طرح سے ہاں سے توڑ کر ہم اس میں شامل کریں گے تاکہ بہت ہی فریش اور اچھی سی خوشبوئی اس کی آئے تو یہاں پر جی اب یہاں جو سپائسز جانے ہیں وہ جانے ہیں جی چارڈ مسالہ ایک ٹی سپون گرم مسالہ سپیس زیرہ اور کالی مرچے ہاف آف ٹی سپون جائیں گی اس میں اور بریڈ کرمز تین ٹیبل سپون اس میں چلے جائیں گے یہ سارے سپائسز ہم بھی اس پر ایڈ کریں گے اور اس کو اچھے طریقے سے مکس کر لیں گے تاکہ ساری چیزیں جو ہے وہ یک جان ہو جائیں اچھے سے مکس ہو جائیں اور پھر اس امیزے کو کٹلرز کی شکل دے لیں گے بہت ہی زیادہ مزیدار سے یہ چکن ریشہ کباب ریڈی ہوتے ہیں اگر آپ نے ابھی تک نہیں بنائے آپ نے فرس ٹائم یہ ریسپی دیکھی ہے تو ضرور بنائیے گا چٹ پٹ بنتی ہے اور بہت ہی زیادہ ڈیفرنٹ سی ریسپی ہے آپ کو ضرور پسند آ رہی ہوگی تو ضرور ٹرائی کیجئے گا اس کو بہت ہی زیادہ یہ تیسٹی بنتے ہیں اور مکس ویڈی ریبر رائس کے ساتھ تو یہ کمال کے لگتے ہیں تو یہاں بجی یہ کٹلرز جو ہے وہ ریڈی کر لیں گے اور ساتھی ساتھ آ جاتے ہیں چاولوں کی طرف اور سبزیں جو کہ سوفٹ ہو گئی ہیں تو اس میں ایڈ کریں گے ہم رائس جو کہ ہم نے آدھا گھنٹہ پہلے بگو کر رکھے ہوئے تھے چاولوں کو اچھا خاصہ بھیکنے کا ٹائم دیں تو وہ بہت زیادہ فلفی سے پھولے پھولے سے بنتے ہیں اتر وائز وہ بیٹھے بیٹھے بنتے ہیں اگر ہم تھوڑا ٹائم اس کو سوک کریں گے تقریباً آدھا گھنٹہ تو اس کو سوک ہونے دیں اور ہم چپی رائس بناتے ہیں تڑکے والے بنائیں ہیں اس طرح سے بنائیں یا پھر پلاو بنائیں تو اس کے لیے رائس جو ہے آدھا گھنٹہ پہلے بگو دیتے ہیں بس اب رائس جو ہے گے اور ساتھ ہی ساتھ اس کو تھوڑی دیر کے لیے ڈاپ دیں گے تاکہ یہ تھوڑے سے پھول جائیں اب اس پہ سپائسز جائیں گے گرم مسالہ کالی مرچے اور سپیزیرا پاوڈر جائے گا اور دھنیا پاوڈر اس میں جائے گا ہاف ہاف ٹی سپون آپ اس پہ ایٹ کر دیں اور اس کو دم لگا دیں تو یہاں پہ جی اب فریشلی ہی چکن ریش اکباب کو فرائی کرتے ہیں ہم نے یہ سارے کٹلرس بنا کر ایسے ہی بس روم ٹیمپریچر پر رکھ دیئے تھے اور اگر گرمی ہو تو آپ فریج میں رکھ دیں تاکہ یہ تھوڑے سے سیٹ ہو جائیں اور جب آپ اس کو فرائی کریں تو اچھے طریقے سے فرائی کر لیں کبھی بھی جو کٹلرس ہوتے ہیں یا شابی کباب وغیرہ ہوتے ہیں ان کو بنا کر فوراں سے ہی فرائی مت کریں کیونکہ اس طرح سے وہ ٹوٹ جاتے ہیں اور بعض صفحہ تو وہ اچھے سے فرائی نہیں ہوتے بلکل بکھر سے جاتے ہیں ٹوٹ جاتے ہیں تو اس طرح ان کو جب بھی بنائیں تو تھوڑا سا ٹائم دے تو ہم نے بنا کر رکھ دیئے تھے تو اس دوران ہم نے چاولوں کا کام جو ہے تھوڑا بہت کر لیا تو ان کو سیٹ ہونے کا اچھا خاصا ٹائم مل گیا تھا تو اب ہم اس کو فرائی کرتے ہیں اور فرائی کرتے وقت ہم جب بھی شامی کباب بنائیں یا کوئی بھی اس طرح سے کباب بنائیں تو انڈے جب ہم بیٹ کرتے ہیں تو اس میں کالی مرچے اور نمک ضرور آئیٹ کرتے ہیں اسے بہت اچھا فلیور آتا ہے اور جو ایک انڈے کی سمیل سی ہوتی ہے وہ بھی نہیں آتی یہاں پر جی اب ہم ایک لوڈ جو ہے وہ فرائی پین میں ڈال دیں گے تاکہ یہ اچھے طریقے سے فرائی ہو جائے اور کباب وغیرہ فرائی کرتے ہی اس کی سائیڈ چینج نہیں کرتے جب اس کا پیارا سا کلر آتا ہے تب ہی سائیڈ چینج کرتے ہیں تاکہ وہ اچھے طریقے سے فرائی بھی ہو جائیں اور دوسرا ہے کہ وہ ٹوٹے نہیں تو یہاں پر جی ہم اس کو فرائی کر لیں گے اور ساتھ ہی ساتھ جو مکس ویڈیٹیبر رائیس کو دم لگایا ہے وہ بھی ابھی ہم ہٹاتے ہیں اور اس کی بھی فائنل لک آپ کو دکھاتے ہیں آج کی دونوں ریسپیز آپ کو کیسے لگیں آپ نے ضرور ہمیں کمنٹس میں بتانا ہے اور اگر آپ کو پسند آئی ہے تو ضرور ٹرائے کیجئے اور ان کا فیڈبیک ہمارے ساتھ شیئر کریں کہ آپ کو یہ کیسے لگے اور اگر چینل پر نئے ہیں تو چینل کو جلدی سے سبسکرائب کر لیں ویڈ بیل آئیکون تاکہ اس طرح کی بہت سی اچھی اچھی ویڈیوز آپ تک ٹائم پر پہنچ سکیں تو یہاں بچی مکس ویڈیٹیبر رائیس اور چکن ریش اکپا بلکل ریڈی ہیں دونوں ایک ساتھ بنائیں کیونکہ یہ دونوں ایک دوسرے کے بغیر بلکل ادھوری ہیں آپ ضرور ان کو ٹرائے کریں ان کا فیڈبیک ہمارے ساتھ شیئر کریں آپ کو یہ کیسے لگی ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک شیئر اور کمنٹ کی بغیر مت چاہیے گا چینل پر نئے ہیں تو چینل کو جلدی سے سبسکرائب کر لیں ویڈ بیل آئیکون تاکہ اس طرح کی اچھی اچھی ویڈیوز آپ تک ٹائم پر پہنچ سکیں تو یہاں پر دیجئے مجھے اجازت اس اپنے پن کے ساتھ کہ آپ رکھی گا اپنا ڈیر سارا خیال دعاوں میں یاد رکھی گا اللہ حافظ